موسیقی 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 لیکن کاریں اسی نے کیا لیکن پیسہ نہیں ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے انسٹیٹیوٹس انجینئرنگ کر کے اچھی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کا پروموشن نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے جو اچیومنٹس ہیں وہ ان کے سینئرز تک پہنچ ہی نہیں رہے یا سینئر ان کے اچیومنٹس سے خوش ہی نہیں ہے یا پھر وہ اچیو کرنے ہی پا رہے ہیں ایک لائن ہوتے یہ ہاتھ میں ذرا اسے غور سے دیکھئے گا ٹھیک ویسے تو قشمت کے ریکھا ہے قشمت اچھی ہے تو گدا بھی پہلوان اور نہیں ہے تو پہلوان بھی گدا لیکن اگر یہ استیتی ہے ہاتھ کے اندر یہ استیتی ہے ہاتھ کے اندر تو آپ کو مشین سے لاب نہیں ملے گا ٹھیک اور اس میں بھی اگر یہ استیتی بن جاتی ہے ہاتھ میں تو مشین کے کام کے بعد لاب کی جگہ نقصان ہوگا دو دوست ہیں ایک کی یہ ریکھا بلکل ایسی ہے یہ والی ریکھا بلکل ایسی ہے وہ ٹیکسی چلا چلا کے آج بہت رئیس آدمی ہو گیا اور جو دوسرا متر ہے اس کے ہاتھ میں ہی ریکھا اس پر کار کی ہے اس نے بھی اسی کانوائے میں اپنی ٹیکسی لگائی دونوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا لیکن مشین نے اسے دھوکہ دیا متر امیر ہوتا چلا جا رہا تھا دو سے تین تین سے چار چار سے چھے ٹیکسیز کرتا جا رہا تھا اور یہ صاحب کچھ نہیں کر پا رہے تھے یہاں تک کی اچھے خاصے پڑے لکھے ہونے کے باوجود ایلٹی میٹلی انہوں نے ڈرائیوین تک کی اپنی ٹیکسیز کی سکسیس ہون نہیں ہوئے پھر پیرنٹل بزنس میں ہی اب یہ خوش ہے پیرنٹل بزنس سے ہی یہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں لیکن ملال ہے کیونکہ یہ کھولیفائیڈ انجینئر ہیں موٹر کا کام جانتے ہیں موٹر سے انہیں پیار ہے گھومنے پھرنے سے انہیں پیار ہے تورزم سے انہیں پیار ہے لیکن نہیں کر پا رہے یہ وہ ہاتھ میں رکھا ہوتے ہیں اچھا ایک چیز میں اور بتاتا ہوں آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے ٹکٹیکل کام شروع کیا اور ایک کے بعد کبھی مشین فیل ہو جاتی ہے کبھی اوزار فیل ہو جاتے ہیں کبھی مشین ٹھیک ہو کر جاتی ہے جاتے ہی گربڑ ہو جاتی ہے اور وہ ایک گرہک آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا یا پھر آپ جس مشین کو ٹھیک کرنے کے لایخ اور قابل ہیں وہاں لیکن جا کر آپ تو اسے ٹھیک نہیں کر پاتے اس وجہ سے آپ کی پرسٹیج انڈسٹری میں بڑھتی نہیں آپ بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مشین کے ساتھ آٹوموبیلز وغیرہ میں آپ کام کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں لیکن وہ کام سفل ہوتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا ہے دیکھ لیجئے اس پرکار سے یہ دی یہ اس والی ریکھا پہ کٹس ہیں اور یہ والی ریکھا یہاں سے نکل کے اسے جڑ رہی ہے تو مشین کا کام کرتے ہی دھوکے پہ دھوکا ہوگا ایک بہت پرسٹیجیس کمپنی کے ایک مکینک مکینک نہیں مطلب انجینئر دس پندرہ سال کے ایکسپیرینس کے بعد انہیں نے سوچا کہ میں اپنی ورکشاپ کھونوں گا میں دوسرے کی ورکشاپ میں ایک کام نہیں کروں گا وہ بہت کولیفائیڈ انجینئر وہ بہت لمبے سمیتہ کاروں کو ٹھیک کرتے رہے سرورسنگ سے لے کے اور سب سب ان کو کیا نہیں آتا پندرہ سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے لیکن ان کے ورکشاپ میں جو گاڑی آتی تھی اس کی کمپلینس کبھی ختم نہیں ہوتی تھی بند کر دی انہوں نے وہ ورکشاپ اور پھر سے نوکری جوائن کری اور وہ بھی کم دام پر کیونکہ دو تین سال کا گیپ ہو چکا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کتنے خابل ہیں لیکن ترخی کیوں نہیں ہو رہی ٹیکنیکل کام میں یا مشینوں کے یا موٹرز کے کام میں آپ کیوں فیل ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں یہ گڑھا ہے یہاں پر آپ کی بھاگے کی ریکہ قسمت کی ریکہ ٹوٹ رہی ہے اس لیے ہو رہے ہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے ایسے میں آپ کا من مشین میں ہی ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں میں اچھا کارے کر سکتا ہوں آپ جانتے ہیں میں سٹھیک کر سکتا ہوں میں انویشنز کر سکتا ہوں آپ کا من مشین میں ہی لگ رہا ہے لیکن مشین آپ کو لاب نہیں دے رہی اور اس کی وجہ سے آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں کیا کریں گے کچھ تو کرنا پڑے گا بتا دیتا ہوں کیا کریں گے لیکن تو میں آپ کو کچھ اپائے بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کی بہت مدد کریں گے جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں لیکن انہیں سفلتہ نہیں مل پاتی وہ بڑا دھن نہیں کما پاتے ایسے لوگوں کو شنیوار کے دن مٹی میں بیٹھ کر اسنان کرنا چاہیے اب یہ تو بھی میں جانتا ہوں یہ آسانی سے سمبب نہیں ہے لیکن ایک کام اور کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے تو اور وہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نہیں گے تو چپل پہن کر نہیں گے اور یہ چپل چمڑے کی نہیں ہوگی یا پاؤں کے نیچے لکڑی کا کوئی تختہ رکھ لیجے گا اس پر کھڑے ہوکا رتھوہ اس پر بیٹھ کر اسنان کیجے گا دوسرا مہت پونوں پائے ایسے لوگوں کو شراب نون ویج فوراں سے پیشتر چھوڑ دینا چاہیے نہیں تو آپ کو ترقی نہیں ملے گی اور کوئی بہانہ مت بنانا آگے آپ کی اچھا ایسے لوگوں کو گھر میں کبھی کبار اکھٹا نہیں ہونے دینا چاہیے خاص طور سے گھر کی چھت پر کبھی بھی کبار اکھٹا نہ ہو یہاں تک کی جن گملوں میں پودھیں نہیں لگے ہوئے ہیں یا جن گملوں میں سوکھے پودھیں لگے ہوئے ہیں ان گملوں کو بھی آپ ہرے پودھوں سے انہاروب دیجئے سوکھے گملے مت رکھئے گا بند گھڑیاں گھر میں مت رکھئے گا اور ایک بہت مہتپور اپائے بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو چمڑا پہننا چھوڑ دینا چاہیے ریکسیم کا یوز آپ کر سکتے ہیں لیکن چمڑا پہننا آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اور اب گرو مانتر دیکھیں یہ تہ ہے جو میں نے آپ کو ہاتھ میں ریکھائیں دکھائیں ہیں اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ریکھائیں ہیں تو مشین سے کبھی آپ کو لاب نہیں ہوگا مشین سے صدیب آپ کو نقصان ہوگا لیکن سمسیا کیا ہوگی مشین کا ہی کام کرنے کا من کرے گا یا کسی نہ کسی روپ سے مشین کے ساتھ ہی آپ کام کریں گے جیسے کارے تو فرض کیجئے کوئی پنیر بنانے کا کرتا ہے لیکن بناتا ہے مشین سے ہے اور مشین پر ہی اس کا پنیر بنانا ڈپینڈ کرتا ہے اور وہی مشین آپ کو بار ام بار رقصان دے گی یا زیادہ خج کروائے گی کوئی بھی ایسا کارن کبھی بھی ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ایک مہا اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لکڑی کا ڈان کرنا شروع کر دیجئے گا آپ بڑی دکت ہو گئی سوچنے والے سیدھے یہ سوچیں گے ارے چیئر ٹیبل بیڑی ڈان کرنا پڑے گا ہمیں تو ایک دم آپ بلکل ایوریسٹ پر مچ رہا کیجئے غریب ایسے ہیں جو تھنڈ میں ٹھٹر کر بھجاتے ہیں یا بہت بیمار پڑ جاتے ہیں آپ ایک نیم منا لیجی کہ روز شام کو جا کر کچھ لکڑی ان کو دیا کریں گے اب میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کوالسے کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کو اتی ویستتا کی وجہ سے وہ روزہ نہ لکڑی نہیں دے سکیں گے پیسے دے دیں گے حالانکہ اس سے وہ اپائے اتنا سارتک ہوگا نہیں لیکن پھر بھی جو بہت ویست ہیں وہ پیسے ہی دے دیں وہ پرنام کر لیں پردو کو لیکن اب آپ جانتے ہی ہیں میں بہت بیزی ہوں اور شام کو وہ لکڑی دے نہیں پاؤں گا رات تک دے پاؤں گا تب وہ useless ہے میں نے پیسے دے دی ہے یا تو ایسا کرنے نہیں تو دے دیا کریں اور جو آلس کی وجہ سے نہیں دے رہے ان کے لئے میرے پاس کوئی اپ اپائے نہیں ہے no substitute at all آپ کو کرنے ہی کرنا ہے اور یہ سوری آس کے بعد کبھی بھی کر دیا کریں یہ تو جھاڑوں کی بات ہو گئی گرمی میں لکڑی کے برطن بھی آتے ہیں بہت خوبصورت برطن آتے ہیں پینڈنٹ بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں سٹیچوز بھی آتے ہیں سندر سندر سٹیچوز آتے ہیں لکڑی کے دان کر دیا کیجئے بس اتنا دھیان رکھیں دان شنیوار کو ہی کرنا ہے مہینے دو مہینے میں ایک آت بار یہ دان کرتے رہنے سے دھیرے دھیرے آپ کو لاب ہوگا یا پھر کسی غریب کا گھر بن رہا ہو یا کوئی دھار میں کس تھل بن رہا ہو وہاں پر چوکھٹ کا دان آپ کر سکتے ہیں دروازے کا دان آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھنا یہ اپائے کر کے اضافہ ہوگا آپ کی انکم میں ترقی ہوگی مشینے آپ کو کم پریشان کریں گی پھر دھیرے دھیرے ان مشینوں سے پریشانی بند ہو جائے گی اور وہ لاب بھی دینے لگ جائیں گی دوسرا اپائی ایسے لوگوں کو سر پہ ادھک بال نہیں رکھنے چاہیے یدی کسی دھار میں کاران سے رکھے ہیں یا کسی انہ مجبوری کی وجہ سے رکھیں تو الگ بات ہے انہ تھا سر پہ لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے اور بالوں کی بہت کیئر کرنی چاہیے انہیں پرت دن دھونے کی کوشش کریے گا تیسرا اپائی مہینے دو مہینے میں کسی شنیوار کو دس نپ ترہینوں کو بھوجن ضرور کرا دیا کریں سامانے بہت سارے اپائی آپ کرتے ہی ہوں گے اپشانی کے اپائی کرتے ہوں گے لیکن یہ اپائی خاص طور سے کیجئے اور دیکھیں اس کا کیا لاب ہوگا اور ایک مہا اپائی بتاؤں آپ کو دھارمی کی سطھل پر یا انہے کسی سطھل پر مانچسوں کا دان کر دیا کیجئے عجیب سا اپائی ہے کام نہ آئے تو پیزے واپس ٹک اب یہ اپائی کیجئے اور اپنی شمدہ کا وکاس کرتے چلے جائیے پربو ہے نا آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ نے اپائی کیے شمدہ کا وکاس کیا تو نشت روپ سے ان اپائیوں کی ملت سے پربو کرپاپ رابط ہوگی اور آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوگا پہم چلیں رام رام نمسکار